رمضان المبارک بہت تدری سے آگے بھر رہا ہے جہاں کچھ لوگ اس ماہ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہی بہت صفت آدیتے بھی ہیں جو گلد آدات کے باعث اپنی صحت مزید خراب کر لیتے ہیں رمضان میں کھانے پینے کی گلد آدات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جس کا جلد پر منفی اثر نظر آنے لگتا ہے لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی اس ایک ہفتے میں اپنی گلتیوں کا اندادہ ہو جائے تو انہیں دھوھرانے سے بچا جا سکتا ہے یہاں آپ کو چند ایسے وجوہات بتائی جا رہی ہیں جن سے آپ رمضان میں اپنی جلد کو شدید نقصان پونچ جا رہے ہیں اب ان کو پھر سے نہ دھوھرائیے گا سہری کے وقت نین سے اٹھنا کافی مشکل ہے لیکن سب کی جانتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا فور سائیکل کس طرح کام کرتا ہے جب آپ سہری چھوڑتے ہیں تو چوبیس گھنٹوں میں ایک ہی مرتبہ صحیح انداز سے کھانا کھاتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں کیونکہ جب آپ اپنے جسم کو کھانا نہیں دیں گے تو آپ کی جلد مر جائے گی اس لیے سہری ضرور کریں پورے دن کے روزے کے بعد افطار پہلا کھانا ہوتا ہے اور اسی دوران پول ڈرنگ سپینے سے چہرے پر جڑیاں پڑ سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ افطار میں پانی یا لیمون پانی کا استعمال بہترین ہے نمبر تین اگر ورزش کرنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے تو یہ جان لے کہ اسے افطاری کے فوراں بات کرنا آپ کی صحت کے لیے بلکل ٹھیک نہیں رمضان میں ہمارے جسم کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے اور افطار کے فوری بات ورزش کرنے سے ہڈیوں میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے نمبر چار رمضان میں کھائے جانے والے پکوان میں نمک کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پھر چاہے چھولے ہوں یا نمکین لسی لیکن اس سے جسم میں پانے کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور پانے کی کمی کے باعث جلد خوشک ہونے لگتی ہے اس کے لیے کیلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ جسموں میں سوڈیوم سے زیادہ پوٹاشیم بڑھے نمبر پانچ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی وقت کچھ کھانے کے فوری بات ہونا صحت کے لیے نقصان دے ہے رمضان میں یہ عداد اس لیے زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے جسم کو کھانا بہت دیر بعد ملتا ہے اس عادر سے وزن میں اضافہ اور دل کی بماریوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے